اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین حضرات اعتقاف کے تعلق سے ایک غلط تہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انتہائی گور کے ساتھ اور مکمل دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتقاف کے دوران مسجد کے آس پاس میں پردے ڈال دے جاتے اور جو معتقف یعنی اعتقاف کرنے والا ہوتا ہے جب وہ مسجد سے باہر کا بے استنجا کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اپنے سر کو اس طریقے سے ڈھانک کر جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے چہرے کے اوپر عورتوں کی طرح نکاب ڈالا ہوا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا کنسپٹ ہے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ اگر معتقف کی نظر عورت پر پڑ جائی یا اعتقاف کرنے والے نے عورت کی آوار سنی یا اس کے کانوں میں عورت کی آواز پڑی تو اعتقاف اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے حد تو یہ ہے کہ کچھ آئمہ حضرات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھنے کی فرصت نہیں ہے وہ بھی مسئلے کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یعنی اگر معتقف نے عورت کو دیکھا یا اس کے کانوں میں عورت کی آواز پڑ گیا تو اعتقاف ٹوٹ گیا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاف کے تعلق سے کیا عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے کہیں ایسا تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہ اس کے بلکل برقس ہے میں مختصرا دو تین روایات آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا تاکہ مسئلہ بلکل واضح ہو جائے روایت بخاری شریف میں اور یہ روایت اس کا نمبر ہے ٹوزیرو ٹونائن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُدْخِلُ عَلَيْا رَعَصَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کے دوران اپنا سرِ مبارک میری طرف بڑھاتے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے اقدس کے اندر موئے مقدس میں کنگا کر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں ہوتے یہ روایت بخاری شریف میں اور بخاری شریف میں حدیر شریف کا نمبر ہے اچھا ایک اور روایت بخاری شریف میں ہے اس روایت کے اندر یہ بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج متحرات جو امت کی مائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اعتقاف کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کر دی اچھا ایک اور روایت جو بخاری شریف کے اندر یہ ہے یہ روایت بخاری شریف میں اور اس کا نمبر ہے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگا کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں ہوتے تھے مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات سے ملاقاتیں کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس اور موئے اقدس کے اندر کنگا فرماتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں ہوتے تھے اگر عورت کو دیکھنے سے یا عورت کی آواز سننے سے اعتقاف ٹوٹ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ نہیں ہوتا یہ تو ایسا لگتا ہے مجھے اس کی پیچھے یہ تو وہی نا زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں سے نفرت ہوتی تھی اسی طریقے کا مجھے کچھ کنسپٹ لگتا ہے کہ اگر عورت کی آواز کانوں میں پڑ جائے گی یا عورت کو دیکھ لیا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے اس سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس کے اندر کنگا کرتی تھی یا میں نے مختصرا کچھ روایات پڑھی جو میں نے روایات کے نمبر بتائے آپ خود جا کر کے بخاری شریف میں ان حدیث کو دیکھ کر کے ان حدیث کو خود دیکھ سکتے ہو لہذا یہ کہنا کہ اگر عورت کی نظر پڑ جائے یا عورت پر نظر پڑ جائے یا عورت کی آواز موتکت کے کانوں میں پڑ جائے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سننے اور صحیح بولنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو